اسلام علیکم ناظرین گزشتہ روزیہ تیرہ مائی کو حکومت اور کلدم تنظیم ٹی ٹی پی کے مابین مزاگرات کرانے کے لیے حق محسود قبائل کا ایک قومی جرگہ وہ افغانستان گیا تھا اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ جرگہ آج بارہ ایک بجے قریب پاک افغان انگورڈ اپورڈر کے راستے واپس پاکستان جب میں داخل ہوا اور تقریباً دو بارہ ایک سے تقریباً دو تین بجے کے قریب ان کا جنبانہ میں جاوی سلطان کیمپ میں ان کی سیکیورٹی اور حکومتی جو حکام ہے ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی یہ جرگہ کے حوالے سے ان کو تفصیل سے ان کو آگاہ کی ہے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق فالستان کے ایک شہر ہے مرغہ وہاں پہ ان کی ملاقات جرگے کی پہلے جو تحریک طلبان کی اپنی ایک مذاقراتی کمیٹی ہے جس میں ہر علاقے سے لوگ شامل ہیں اس سے ان کی ملاقات ہوئی جرگے سے ان کے جو سربراہ ہیں مذاقراتی کمیٹی وہ ابو یاسر محسود ہیں وہ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں ان سے اور جو ان کا مذاقراتی کمیٹی ہے ان سے ان ملاقات ہوئی ہیں مذاکراتی کمیٹی کو جو جرگہ ہے محسود قبائل کا اس نے اس پہ یہ واضح کیا ہے کہ بیس سال تک جنگ چلی رہی ہے اس میں کافی نقصان لوگوں کو اٹھانے پڑے عام لوگ اس میں بڑے تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ مزید جنگ اور یہ علاقہ دہشتگردی ہے یہ برداشت کے سکت نہیں رکھتا لہذا ضروری ہے کہ مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ اپنایا جائے تو اس میں جو جرگہ کو انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ایک دو دن میں وہ اچھی خوشخبری سنائیں گے جب آج ہم نے پتا کیا کہ اچھی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ سیز فائر میں جو فائر بندی کی گئی ہے اس میں جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تب تب وہ سیز فائر کرنے کا اعلان ہو سکتا ہے کہ اعلان وہ ایک دو دن میں کر لیں جس کے بعد مذاکرات کا جو دور ہے وہ آگے بڑے گا اور مذاکرات کو عملی جامعہ پینایا جائے گا ان کی جو جرگے جو ممرانت ہیں ان سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ایک مضبط اور اچھے ماحول میں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ پر امید ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یا جو ان کے مابین جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اب لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ علاقے میں امن جو ہیں وہ خراب نہ ہو مزید جو ہیں وہ لوگ یہ بد امنی یا دیشتگردی کی جو کروائیاں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ بیس سال تک علاقے کے لوگوں نے کافی مشکلات کی برداشت کی اب لوگ چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن اور سکون ہو تاکہ لوگ جو زندگیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے گزار سکے موسیقی